اور علاوہ آئی کورٹ سے جوڑی بڑی خبر آپ کو بتا دیں شرکرشن جن مبھومی شاہید کا ویباد معاملہ ویباد معاملے میں آئی کورٹ میں آج ہوگی سنوائی اندوپکش کی طرف سے داخل یاچکہ پر سنوائی اٹھارہ معاملوں کے بعد بندو تیہ کیے جانے پر سنوائی دراصل ہونی ہے ریکال ارزی پر اس لنپکش کی طرف سے دراصل یہ ریکال ارزی لگائی گئی ہے جس پر سنوائی ہوگی ریکال ارزی نستارڈ کے بعد معاملہ آگے وڑھے گا اٹھارہ معاملوں کی ہائی کورٹ نے سنوائی کا فیصلہ لیا ہے اور ہائی کورٹ نے ایک ساتھ سنوائی کا فیصلہ لیا ہے جنسس بینک جین کے سنگل بینچ میں سنوائی ہوگی معاشد پکش نے پوشنی ایتا پر آپتی درج کی ہے پوشنی ایتا والی آپتی کو پہلے ہی شاہی ایدگاہ کو لے کر خارج کر دی گئی ہے اور زمین واپس کرنے کی مانگ یہاں پر لگاتار کی جا رکھی ہے ہندو پکش نے سمجھوتے کے تحت زمین واپس پانگ گئی ہے جسسس مینک جین کے سنگل بینچ میں سنوائی ہوگی تو بڑی خبر ہے یہاں پر دیکھئے شکریشن جن مبھومی شاہی ایدگاہ کا معاملہ اور آج ہائی کورٹ میں اہم سنوائی ہوگی اور خبر پر جانکاری کے لئے محمد گفران ہم آج ساتھ فون لین پر جڑ گئے گفران دیکھئے جس طریقے سے یہاں پا رہا ہے ہندو پکش کی طرف سے جو یہاں چکائے داخل کی گئی ہے اٹھارہ کلواد ہے جن پر ایک ساتھ یہاں پر سنوائی ہوگی جانکاری دیجئے گا بلکل دیکھئے جو مکرہ کورٹ میں داخل ہوئی تھی ہندو پکش کی طرف سے علاگلہ جواد اٹھارا ان سبھی کو علابہ ہائی کورٹ میں ایک ساتھ کلپ کرتے سنوائی ہونی ہے اور اس پورے پرکن کو لے کر کے پور میں بھی ہائی کورٹ نے کلیئر کر دیا تھا کیونکہ کورٹ ہیتا والی جو پکشی والی آج کیا تھی مسلم پکش کی اس کو خارج کیا تھا حالانکہ ریکال عرضی جو ہے مسلم پکش نے دیا اور یہ مانا جا رہا ہے کہ آج جو ہے مسلم پکش کی جو ریکال عرضی ہے اس کو کورٹ میں اٹھاریت کرے گا اور اس کے بعد اس پورے معاملے میں جو 18 الگ الگ بات ہیں ان پر سنوائی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا اور اس میں سب سے پہلے جو سنوائی ہوگی پرائل شروع ہوگا تو اس میں وات بندو جو ہیں ان بندووں پر سنوائی شروع ہوگی وہ تینک کی رہانے ہے اس کو لے کر کے بھی جو ہندو پکشکار ہیں ان کی طرف سے سجھائے گئے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ جب سنوائی شروع ہوگی اس پورے پرتنگ کو لے کر کے کورٹ کا چاہ سے شروع ہوتا ہے دو پار دو بجے جسٹس مہین کمار جین کی جو سنوائی کرے گی ٹھیک ہے گفران بہت شکریہ آپ کا تمام جان کارک لی اور بڑھیں گے